بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون آج میں بنا رہی ہوں فن فیٹی کپکک جو بہت مزیدار ہوتے ہیں اور بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں اور بڑوں کو بھی تو چلے آئیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں ابھی تو فن فیٹی کپکک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ میدہ ہے تقریباً ہاف کپ پلس ٹو ٹیبل سپون اور یہ ہاف ٹی سپون میں ونیلا ایسنس یوز کر رہی ہوں اور ہاف ٹی سپونی یہ آلمان ایسنس ہے یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں اور یہ ون فورت کپ کے قریب وارٹر ہے اور یہ ٹو ٹیبل سپون کے قریب اویل ہے اور یہ تھری آنس کے قریب کریم چیز ہے اگر آپ کے پاس کریم چیز نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ ساور کریم بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہاف کپ شوگر ہے اور یہ سالٹ ہے ون فورٹی سپون اور ایک اندہ ہے روم ٹمپریچر پہ اور ہمیں چار گرام کے قریب بیکنگ پاوڈر چاہیے تقریباً ہاف ٹی سپون پلس ون فور ٹی سپون اور تھری ٹیبل سپون کے قریب سپرنکل تو چلے آئیے ہم پھر شروع کرتے ہیں اس کو بنانا تو سب سے پہلے جو ہماری ڈرائی انگریڈیاں ہیں ان کو ہم چھانیں گے جو ہمارا میدہ ہے نمک ہے اور بیکنگ پاوڈر ان کو ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اس کے بعد ہم اس کے اندر جو ہماری لوکوڈ چیزیں وہ ڈالیں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ونیلائے انسنز آئل، آرمانڈ انسنز اور ہاف کپ پانی اور انڈا اور یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد ہم ان کو اچھی طرح میس کریں گے اس سمودھ سا ڈو بنائیں گے ہم اس کا یہ ہمارا ایک اس ماح سا ڈو بن گیا ہے اب جو یہ ہمارا کریم چیز ہے اس کو پہلے ہم اچھی طرح سمودھ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ہم کریم چیز کو اس کے اندر فولڈ کریں گے ہم بہت زیادہ اس کو میکس نہیں کرنا ہے بلکہ ہم اس کے اندر اس کو آہستہ آہستہ فولڈ کر کے اس کے اندر سارا میکس کریں گے اب یہ ہمارا کریم چیز اس کے اندر اچھی طرح میکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے اندر جو ہماری سپرنکلز ہیں اس کو ہم فولڈ کریں گے اور میکس کرنے کے بعد اب ہم اس کو کپکیک مولڈ میں ڈالیں گے اور اپنے کپکیک بنائیں گے اب یہ میں نے کپکیک مول کے اندر اس کو ڈال دیا ہے اور اوون کو میں نے 350 فارن ہائی ریٹ پر آن کر دیا تھا وہ میرا گرم ہو گیا ہے اب ہم اس کو اوون میں بیک کریں گے تقریباً 20-25 منٹ انتیل یہ اوپر سے گولڈن براؤن ہو جائیں میں تقریباً 8 کپکیک بنا رہی ہوں تو اس کی فروسٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے یہ تقریباً 2 تیبل اسپون برٹر ہے اور 140 سپون وانیلا ایسنز ہے اور ایک پنچ سالٹ ہے اور 2 تیبل اسپون ویپنگ کریم ہے اور 2 تھرڈ کپ ہمیں یہ آئیسنگ شوگر چاہیے تو چلیں آئیے اب ہم اس کو بناتے ہیں اب ہمیں پاول کے اندر بٹر ڈالیں گے بٹر کو سوفٹ کریں گے اب یہ ہمارا بٹر سوفٹ ہو گیا ہے اس کے اندر جو ہماری آئیسنگ شوگر ہے وہ اس کے اندر آدھی آدھی کر کے ڈالیں گے اور اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے اب یہ ہماری دونوں چیزیں اچھی طرح میکس ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر جو یہ ہماری ویپنگ کریم ہے اور نمک ہے اور وانیلا ایسن سے یہ ڈالیں گے اور یہ ساری چیزیں ڈال کر اچھی طرح میکس کریں گے اب ہم اس کو یہ ہماری اچھی طرح میکس ہو گئی ہے اب یہ جو ہماری آئیسنگ ہے اس کو ہم پائپنگ بیک کے اندر ڈالیں گے آپ زپ لوگ بیک کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ڈیوائیڈ کر دی ہے کپکک تھنڈے ہو جائیں گے تو پھر ہم اس کو ڈیکوریٹ کریں گے اس کو اب ہمارے یہ کپکک تھنڈے ہو گئے ہیں اب ہم اس کی ڈیکوریشن کریں گے اس سے آپ اپنے حساب سے اس کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جو آپ کو آتی ہو یا جو آپ کو پسند ہو اب یہ ہمارے مزیدار قسم کے کپکک ریڈی ہو گئے ہیں آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجائے کریے گا اور میں جو بھی ڈیشز بناتی ہوں اس کی انگیریڈینز میں ڈسکرپشن میں لکھ دیتی ہوں آپ لوگ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جا کے اور آپ کو میری کسی بھی ریسی بھی میں کوئی بھی کنفیوزن ہو تو آپ مجھے میسنجر پہ میسیج کر سکتے ہیں میرے فیس بک کا لنک میں نے اپنے ڈسکرپشن میں دیا واہ ہے آپ وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں تو چلے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نیٹیش کے ساتھ اللہ حافظ and don't forget to like, subscribe and share my videos. Thank you everyone ملیں گے